ہائے دوستو آج میں آپ کو سمپل یعنی بیسک تھری وے سوچ کا جو کنیکشن ہے وہ بتانے جا رہا ہوں موسٹلی جو ہوم اونر ہوتے ہیں جو گھر میں خود تھری وے سوچ یا ہمارے جو انڈیا بنگلہ دیش اور پاکستان میں ٹو وے سوچ کہتے ہیں کہ دو سوچ سے ایک بلپ کو یا پانچھے بلپ لائٹس جو ہیں ان کو اون آف کیا جائے یعنی آپ اگر گھر کے دروازے یہ خاص طور پر سٹیر وے پر لوتا ہے یعنی آپ بیسمنٹ میں رہتے ہو یا آپ سٹیر جا رہے ہو تو آپ سیڈیوں کے میڈ میں ایک لائٹ لگی ہوتی ہے اور آپ جو ہیں سیڈیوں میں چڑھنے سے پہلے یعنی سوچ کو تھری وے سوچ کو پریس کرتے ہیں تو آپ کی جو لائٹ جو ہے وہ اون ہو جاتی ہے جب آپ اوپر چلے جاتے ہیں سیڈیوں کے وہاں پہ آپ ایک سوچ لگا جسے آپ آف کرتے ہیں تو آپ کی لائٹ آف ہو جاتی ہے مین جو اس میں مسٹیکس ہومونر جو کرتے ہیں موسلی جو میں نے اپنے کام کے دوران پایا ہے جب مجھے ٹربل شوٹنگ کی کال آتی تھے ٹربل شوٹنگ کو ڈائیکنوز کرنے جاتا ہوں وہاں پہ کیا پرابلم ہوتی ہے بیسکلی دے ٹرائی کرتے ہیں کہ چلو الیکٹریشن کو نہ بلانا پڑے اور پیسے جو ہیں وہ بچ جائیں تو دیفنیلی آپ ایک لسنس الیکٹریشن کو جب بلاتے ہیں دیفنیلی اس نے چارج کرنے ہوتے ہیں تو یہ آپ گھر میں تھری وی سوچ کو خود بھی فکس کر سکتے ہیں اور یا خود بنا سکتے ہیں کسی نے اپنی بنانی ہو یعنی انفنش بیسمنٹ ہو یا ہاؤس میں کہیں بھی سب سے پہلے جو مسٹیک ایک ہومونر جو اس سے فیملر نہیں ہوتا وہ کرتا ہے کہ یہ سوچ میں تھری وی سوچ اور ایک سنگل سوچ میں بہت فرق ہوتا ہے تھری وی سوچ کے آپ یہاں پہ تصویر دیکھ رہے ہیں تو یہ بیسک تھری وی سوچ کی تصویر ہے جس میں آپ نے دیکھ رہے ہیں کہ اس کے تین ٹرمینل ہوتے ہیں سکرو ایک یہ ہے دو اس سیڈ پہ ہوتے ہیں جبکہ بیسک جو سوچ جو ہوتا ہے اس کا صرف صرف میں آپ کو صرف ایک خاکے میں دکھاتا ہوں یہاں پہ دیکھ لیجیگا صرف صرف دو ٹرمینل ہوتے ہیں سکرو جو بیسک اور نارمل جس میں ایک سوچ لگا ہوتا ہے ایک سوچ سے ایک ہی آپ کا بلد یا ایک ہی آپ کی کوئی فکچر کنٹرول ہو رہی ہوتی ہے تو اب اس کا میں طریقہ آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو وائر کیسنا کرنا ہے اس کی وائرنگ کیسنا کرنی ہے اس کا ایزی طریقہ ہوتا ہے یہ بیسک وی ہوتا ہے بڑا سیمپل اس میتھڈ پہ چلیں گے اگر اس میتھڈ کو اگر سمجھتے ہیں تو آپ کو سارے جتنے بھی وائر سے بنائے جاتے ہیں اس کا کونسپٹ کلیر ہو جاتا ہے آپ پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اس سیڈ پہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ تھری وائر سوچ کی پہلا فالٹ کیا تھا کہ یہ سوچ جو ہے ایک نارمل سوچ سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے جب یہ ہوم ڈیپو یا ہارڈ ویر سٹور میں آپ جائیں وہاں جا کے آپ اس کو کہیں تھری وائر سوچ چاہیے مجھے سمپل سوچ نہیں چاہیے تھری وائر سوچ آپ کو اس راہ دے دے گا اور آپ اس کو اپن کر کے دیکھیں گے اس کے تین ٹرمینل بنے ہوں گے ایک یہ ٹھیک ہے اوپر اور دو یہ نیچے بنے ہوتے ہیں دو یہ نیچے جو ہوتے ہیں یہ سلور کلر کے بھی ہو سکتے ہیں سلور کلر کے موصلی ہوتے ہیں اور ایک ہوتا ہے بلیک کلر کا یہ آپ نے نوڈ کرنا ہے اور اس میں اب جو نیو کوڈ کے مطابق ہو رہے ہیں اس میں گرونڈ ایک سیڈ پہ لگی ہوتی ہے یہ دیکھیں گرونڈ گرونڈ یا ارث ارث وائر تو اب اس کو کس سنہ آپ نے اس کا سرکٹ بنانا ہے تو آپ نے دیکھا کہ یہ آپ کے سامنے ایک ڈائیگرام بنی ہوئی ہے بیسک تھری ویس سوچ کے یہ بہت اچھی ویب سائیڈ ہے اس ویب سائیڈ ہے جا کے یہ آپ رنٹ کر لیں آپ کو ایزی ہو جائے گا اس میں ہر قسم کی کیا کہتے ہیں ہر قسم کی دی گئی ہوئی ہے تھری ویس سوچ کی قسمیں تو اگر آپ اس کو اس کو سمجھ جائیں گے اس سرکٹ کو تو آپ اس کو سب کی سمجھ لگ جائے گی اب کیا کرنا ہے آپ یہ دیکھتے ہیں یہاں پہ یہ سورس ہے پاور یعنی یہ پینل یہاں پہ پینل سے یہ وائر آ رہی ہے پاور کی کوئی پاور جو آتی ہے وہ پینل سے آتی ہے یہ پینل سے آ رہی ہے یہاں پہ یا فیوز باکس کر لیں یا آپ آج کل پینل کیونکہ پینل میں بریکر سے لگے ہوتے ہیں فیوز باکس میں پرانے سٹائل کا فیوز ہوتا ہے تو یہاں سے یہ پاور آئی اس باکس میں تھری وی سوچ کے باکس میں اس میں آپ نے دیکھا تین وائریں ہوتی ہیں ایک گرونگ جسے آرت وائر کہا جاتے ہیں اور ایک بلیک کلر کی ہوتی ہے جسے ہارڈ کہا جاتا ہے یا لائن جس میں پاور آ رہی ہے ایک کہتے ہیں نیوٹرل وائٹ کلر کی یہ یہ وائر آئیتی ہے اس باکس میں اب یہ اس باکس میں ہم نے تھری وی کا سوچ ادھر اور ایک ادھر لگانا ہے تو اس کے درمیان جو ہم وائر یہ چلائیں گے اس کو ہم کہتے ہیں فورٹین تھری وائر یہاں سے جو پینل باکس سے جو آ رہی ہوتی ہے وہ فورٹین ٹو کی آتی ہے اور جو ادھر سے ہم اس سوچ تک چلائیں گے یعنی کھیچیں گے یہاں سے پکڑ کے یہاں تک ہم نے رن کریں گے یا کھیچیں گے اس کو ہم کہتے ہیں فورٹین تھری یا ٹول تھری یہاں پہ ٹول تھری کا دیا ہے اور تھری وائر اس میں ٹوٹلی چار وائر ہوتی ہیں ایک گراؤنڈ کی ہوتی ہے ایک بلیک ہوتی ہے ایک وائٹ ہوتی ہے ایک ریڈ وائر ہوتی ہے اب کیا کرنا ہوتا ہے اس کو ہم اس پینل یہاں تک لے آتے ہیں ٹھیک ہے اس وائر کو اب اس وائر سے ہم کیا کرتے ہیں ایک وائر جو لیتے ہیں وہ ہم نے جہاں پہ پورٹ لائٹ لگانی ہو ایل ایڈی لائٹ لگانی ہو یا سیلنگ لائٹ وہاں پہ ایک وائر کھیج دیتے ہیں اس کو کہتے ہیں 14.2 کی وائر یعنی اس میں total 3 وائر ہوتی ہیں ایک وائر ہوتی black یہ black وائر ایک white ہوتی ہے اور ایک جو ہوتی ہے ground وائر یہ دیکھیں ground وائر کی تصویر ہے تو اب کہنا کیا ہوتا ہے جو اب یہ دیکھیں یہ پینل سے یہ وائر source ہے اس کو کہتے ہیں power source یہاں سے جو وائر آئی اس box میں اس کا جو آپ نے یہ black وائر ہے جس میں power ہوتی ہے current ہوتا ہے اس کو یہ 3 وائر سوچ کا جو black والا terminal screw ہوتا ہے نا اس میں connect کر دیتے ہیں اس میں جوڑ دیتے ہیں ٹھیک ہے اب اور دوسری جو وائر اور اس کا جو ground جو ہوگا ground یہ دیکھیں آپ ground دیکھ رہے ہوں گے یہ اس کا ground اس کے ground یہاں پہ green screw ہوگا green screw اس میں جوڑیں گے دیکھیں اس کا ایک الادہ سا ہوتا ہے اور یہ strip پہ ہوتا ہے green screw اب یہ دو silver جو کلر کے سکرو ہے terminal screw جو ہم بچ جاتے ہیں اب جو وائر آپ نے یہاں سے 14 3 کی run کی ہے چلائی ہے کھیچی ہے وہ اس میں چار وائرے ہوتی ہیں اس کا ground کو اس ground میں attach کر لیں گے اور یہاں سے اس box میں اس switch کے ground میں لگا لیں گے اور box میں بھی لگانا ہے box میں بھی grounding کرنی ہوتی ہے یہ ہمیشہ یاد رکھ لیجئے گا box کے ساتھ تھا کہ یہ metal کا box ہے اس میں must کرنی ہوتی ہے کوئی short circuit نہ ہو جائے اور اب یہ باقی اس میں سے تین وائریں آ رہی ہیں بچ جاتی ہیں white red black اب جو یہ وائٹ یہ والی first white جو ہے نا یہ جو panel سے جو وائر وائٹ آ رہی ہے اس کے ساتھ connect کر دیتے ہیں ٹھیک ہے وہ یہاں پہ چلی جائے گی یہاں پہ آ گئی یہ وائر آپ دیکھیں پھر اس کو connect کر دیں گے اس وائر میں جو کہ آپ نے port light کے اوپر دو وائر دی ہے روم ایکس 14 2 کی جس میں دو وائریں جا رہی ہیں black اور white اس کی white سے ہم connect کر دیتے ہیں اور یہ اس طرح سرکٹ بن کے یہ bulb کے ساتھ تیچ ہو جاتا ہے اب کیا کرتے ہیں یہ white white تو ختم ہوگی اب آ جائیں آپ دو ہمیں بچ گئی red اور black یہ جو silver جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں traveler wires یہ دو بات جاتی ہیں ان کو کہتے ہیں traveler wires اس میں سے یہ دونوں کو ان کے silver میں سے کسی بھی silver میں آپ connect کر لیں black کو آپ ادھر بھی کر سکتے ہیں ادھر بھی کر سکتے ہیں یہ red کو ادھر بھی کر سکتے ہیں ادھر بھی کر سکتے ہیں اس سے کوئی matter نہیں ہوتا یہاں پہ کر دیں اب یہ جو وائر یہاں دو آ رہی ہے یہ دو نیکس والیس 3 ویس سوچ میں آ رہی ہے تو اس کو اس میں لگا دیں یہاں سے جو وائر آ رہی ہے اس کے silver میں آپ نے connect کرنا ہے red کو اس silver میں black کو اس silver میں جائے آپ کو black کو اس میں کر لیں یا red کو اس میں کر لیں کوئی فرق نہیں ہوتا کہ red کو ادھر بھی الٹا سیدھا کر سکتے ہیں کوئی اس میں نہیں آتا لیکن ادھر یہ silver میں ہی آنی چاہیے جو یہاں پہ دو silver میں وائر آ رہی ہیں terminal جو 3 ویس سوچ کے terminal سکرو جو silver color کے اس میں جو وائریں آ رہی ہیں یہ آپ نے یہاں لگانی ہیں دونوں اور یہ must نہیں ہے اگر آپ کی یہ جو وائر ہے red اگر یہاں سے یہاں بھی آپ connect کر دیں گے اس میں کوئی نہیں فرق بڑے گا اس میں connect کر دیں گے کوئی فرق نہیں بڑے گا black کو ادھر کر دیں یا کسی بھی opposite کوئی فرق نہیں ہے یہ آپ کا یہاں سے ایک complete یہاں تک کا circuit complete ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد آپ نے جو second کام کرنا ہے آپ کی جو وائر اوپر سے آ رہی ہے جو آپ نے bulb کو دی ہے یا fixture یا port light کو دی ہے اس کی جو black جو آ رہی ہے وائر اس کو آپ نے اس دوسرے دوسرے نمبر کے جو three way switch ہے اس کا black جو terminal screw ہوگا اس میں آپ نے connect کر دینا ہے جب آپ connect کریں گے definitely یہ کام کرنے سے پہلے آپ نے breaker کو off کرنا ہے آپ breaker کو on کریں گے تو آپ اس کو on off کریں گے یہاں سے on کریں گے یہ light on ہو جائے گی آپ دوسری side ہو جائیں گے اس کو off کریں گے تو یہ light off ہو جائے گی یا یہاں سے off on آپ کر سکتے ہیں یہ complete simple way سے آپ کا پورا سرکٹ complete بن جانتا ہے تو یہ آپ کا simple way ہے تو problem بھی mostly بہت سارے جو non-technic electricians ہوتے ہیں home owner ان کو سمجھ نہیں لگتی اگر وہ یہ simple way کو اگر وہ اچھی طرح understand کر لیں کہ وائرنگ کیسے نہ ہوتی ہیں تو ان کے لئے بہت easy ہوگا بہت 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 بہ